غربت سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہے غربت سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے غربت سے بڑی مجبوری کوئی نہیں ہے اور ہمارا دین تو کہتا ہے کہ جو غربت ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہیں کیا ہیں اور پھر میری ذمہ داری کیا ہے بحثیت انسان اور پھر ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہیں کیا ہیں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا ہمساہ بھوکا نہ ہو اور اگر ہر شخص صرف اسی ایک حسون پر عبل کر لے تو ہر شخص کا کوئی نہ کوئی تو ہمسایہ ہے تو دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا سلوک تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ کیا جائے تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نوالے کو ترسیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بچہ بچی کم سن دودھ کے لیے ترسیں تو یہ سارے وہ اخلاقی اصولوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے سماجی ذمہ داری ہے دینی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی غربت کے آثار نظر آتے ہیں ان کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں وہ ہم حکومت کے محکموں میں کام کر رہے ہیں یا ہم کوئی صحافی ہیں یا ہم کوئی عالم دین ہیں یا ہم کوئی سماجی کارکن ہیں یا ہم کاروبار کر رہے ہیں تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے بھی جو غریب ہے وہ اس کا کیسے ہاتھ تھامتا ہے بیرہ زیر انکم سپورٹ پروگرام بھی اس میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے میری درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو سمجھیں اور اس پروگرام کی روح کے مطابق جو غریب ہے اس کا ہاتھ تھامیں اس سے محبت کریں اس کو اپنا دوست اپنا بھائی یہ اپنی بہنسان سے بہت شکریہ